بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بڑی خوشکبری آپ تمام ویورز کے لیے مفت بجلی سکیم بل بجلی سے نجات روشنی کے ساتھ روشن پاکستان سکیم کا جلد آغاز ہونے جا رہا ہے اس سکیم نے شمولیت اس میں ریجسٹریشن اور اہلیت کا نہایت ہی آسان طریقہ وضع کر دیا گیا ہے پہلے مرلے میں پچاس ہزار گھر آنے جبکہ دوسرے مرلے میں ایک لاکھ اور اسی طرح مختلف مراحل میں یہ تعداد دگنی ہوتی جائے گی ایسے تمام افراد جو کہ مہنگی بجلی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک نہایتی مفید سکیم کا آغاز تھوڑی سی دوری پر سکیم میں مزید کچھ اضافے اور تبدیلوں کے ساتھ نیا اعلان کر دیا گیا ہے اس چھوٹی سی ویڈیو میں اس سکیم بارے مکمل تفصیل جس میں ریجسٹریشن اپلائی کرنے کا طریقہ کار اور کون کون سی چیزیں آپ کو پڑھیں گی ضرورت سب اسی ویڈیو میں بتانے لگے ہیں تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ تمام تر حکومتی اور نیجی سطح پر آنے والے تمام سکیموں اور اندادی پروگرام سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا اور ہاں ویڈیو کو لائک کر دیں حکومت نے چند دنوں پہلے کچھ سکیموں کا اعلان کیا تھا جس میں الیکٹرک بائیک سکیم اپنا گھرانہ سکیم مفت سولر سسٹم سکیم اور حالی میں معذور افراد کے لیے حمدکار نگیبان کارڈ سکیم کا اعلان بھی کیا ہے ان سکیموں کو شروع کر کے امام کو سہولیات پہنچانے کے لیے عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے جس میں الیکٹرک بائیک سکیم پر کام تیزی سے جاری ہے اسی طرح اپنا گھر سکیم کے لیے بھی پہلے مرلے میں شروع میں زمین کی خریداری اور اس کی سیلیکشن کے لیے کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں عوام کی پریشانی کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک بار پھر مفت بجلی مفت سولر سکیم روشن پاکستان سکیم کو جلد از جلد شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور فوری طور پر اجلاس طلب کر کے اس میں فیصلہ کیا گا ہے کہ مہنگی بجلی سے تنگ عوام کے لیے جلد از جلد اس سکیم کو شروع کیا جائے اس سکیم کی تفصیل میں مزید آگے جانے سے پہلے ایک اور اہم ترین پوائنٹ آپ کو یاد کرواتے چلیں ویورز اگر آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریگولر بینیفیشری بن کر دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط مستقل بنیادوں پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اپنے قریبی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کر اپنی والدہ یا بیوی کے ہمارا ڈائنمک سرویز ضرور کروالیں تیس جون تک تمام پرانے بینیفیشری کو وارننگ دی گئی ہے وہ اپنا ڈائنمک سرویز دوبارہ کروالیں خاص کر ایسے گھرانوں کی خواتین جو کہ عرصہ تین سال سے زائد بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے امدادی قسطوں کی مد میں پیسے لے رہے تھے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسی تمام خواتین کو نا اہل کیا جائے گا جو کہ اس پروگرام کے لیے مستحق نہیں ہیں مگر وہ کافی سالوں سے نا حق پیسے لے رہی ہیں ایسی تمام خواتین کو کرنے جا رہے ہیں نا اہل اور ان کی جگہ پر نئے مستحق گھرانوں کی خواتین کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا لہٰذا آپ تمام بیورز اگر سمجھتے ہیں کہ آپ مستحق ہیں تو اپنا سروے مکمل کروالیں تاکہ آئندہ کچھ ماہ میں آپ کی اہلیت کی جانچ پرتال کے بعد آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں ویورز یاد رکھے گا کہ حکومت کی طرف سے نئی سکیم اور اندادی پروگرام میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اہل خواتین کو پہلی ترجیح دی جاتی ہے لہٰذا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ممبر ہونے کے دو بڑے فائدے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو ریگلر طور پر دس ہزار پانچ سو روپے یا اس سے بھی زیادہ اندادی پیسے ملتے رہیں گے ساتھ میں آپ کے بچوں کے تعلیمی وضائق بھی آپ کو ملتے رہیں گے اور ان کی اخراجات تعلیمی اخراجات اور وظیفہ بھی آپ کو دیا جائے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حکومت کی تمام آنے والی سکیموں میں بھی اہل کرتے ہوئے اس سے مستفید ہونے کا موقع دیا جاتا ہے اور ویورز اب بات کرتے ہیں مفت بجلی مفت سولر سکیم آج ایک آلہ سطح اجلاس میں ایک بار پھر اس سکیم کو جلد از جلد شروع کرنے کے لیے اہن ترین پیشرفت سامنے آئی ہے جس میں فیصلہ ہوا ہے کہ اس سکیم کو مختلف مراحل میں کامیابی سے مکمل کیا جائے گا اور اسی طرح پہلے مرلے چانس ہزار گھرانوں کو ایک کلو وارٹ کے سولر سسٹم دینے کا اصولی فیصلہ کر کے اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے اور فوری طور پر پائلک پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں اس سکیم کو جلد از جلد مکمل کرنے اور ٹیکنیکل ضروریات کو چیک کرنے کی غرض سے تجرباتی طور پر مختلف گھروں پر ایک کلو وارٹ کا سولر سسٹم نصب کر کے اس کی افادیت کا مکمل جائزہ لینے کا حکم بھی کر دیا گیا ہے تاکہ بلا تاخیر اس سکیم کو شروع کیا جا سکے اس سکیم کے پہلے مرلے میں ایسے گھروں کا انتخاب کیا جائے گا جن کا مہانہ بجلی کا بل سو یونٹ سے کم آتا ہے ایسے تمام پروٹیکٹڈ سارفین اس سکیم کے لیے اہل کیے جائیں گے بغیر کسی شرط کی اسی طرح دوسرے تیسرے اور چوتھے مرائل میں اس سکیم کو مزید آگے چلائے جائے گا اور زیادہ سے زیادہ سارفین کو اس سکیم میں لائے جائے گا یاد رہے کہ ان تمام مرائل میں سب سے پہلے صرف گھریلو سارفین کو ہی شامل کیا جائے گا اس سکیم کے تحت ایک کلو وارٹ سولر سسٹم میں پنکھے لائٹس چھوٹی موٹر وغیرہ چلائی جائے گی اس سکیم کے تحت سارفین سولہ گھنٹے تک بلا تاتل بجلی حاصل کر سکیں گے کیونکہ حکومت اس سکیم کے تحت لیتھیم آئینن بیٹری دینے جا رہی ہے اجلاس میں اس وار پر زور دیا گیا ہے کہ سکیم کے تحت یہ سسٹم جدید ترین ٹیکنالوجی کی حامل سولر سسٹم انسٹال کیے جائیں گے وزیر علا پنجاب مریم نواز شریف نے اس بات کا عیدہ کیا ہے کہ غریب اور مستحق افراد کی دادرسی کو یقینی بنایا جائے گا اور ہر ممکن کوشش کی جائے گے کہ زیادہ سے زیادہ آسانیاں پہنچائی جائیں ویورس اس سکیم سمیت تمام آنے والی دوسری حکومتی سکیموں بارے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگلی اسی طرح کی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ